اور آپ کو ایسا ہم خبر سے آگا کریں امریکی امائن نمائندگان نے پاکستان کی امداد پر مزید پابندیوں کا بل منظور کر لیا ہے چار سو پچاس ملین ڈالرز امداد کی حقانی نیٹورک کے خلاف کاروائی سے مشروع ترقم تیہ کی گئی ہے اس بارے میں ہم جانیں گے مزید اور بات کریں گے اب تک کی نمائندے واشنگٹن سے خرم شہزاد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خرم کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں اس وقت کافی زیادہ یہاں پر کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہے جو پاکستان کو امداد ملنی تھی یہ جو نیشنل ڈیفرنس ایتھارٹی ایکٹ جس میں ٹوٹل چیس سو دو ارب ڈالر تھے جس میں صرف پاکستان کے لیے چار سو پچاس میں ڈالر کی امداد رکھی گئی تھی لیکن اب یہ بھی ملتے ہی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کے اوپر بہت کڑی شرائط لگا دی گئی ہے جس کے اندر حکانی نیٹورک جو کہ امریکہ کے لیے امریکی فورسز اور لیٹر فورسز کے لیے افغانستان میں دلدہ سر بنا ہوا ہے وہ اب اس کے ساتھ مشہود کر دیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکانی نیٹورک کے حلاف پاکستان کو کاروائی کرنا ہوگی تو یہ انداز ملے گی اس کے لئے ان کو یہ کہنا ہے کہ پینٹاگان کو اس وقت کو سیٹیفائی کرنا ہوگی کہ پاکستان نے حکانی نیٹورک کے حلاف کاروائی کی ہے جو کہ نارفزین دستان اور بادر کیریہ پر جو ان کی نفوس پناہ گئے ہیں اس کے حلاف پاکستان نے کاروائی کیا ہے اور پینڈا گان کو سیٹیفائی کرنا پڑے گا یہ جو تین شرائطی اس کے اوپر یہ شرائط جو تین پہلی جو تین شرائطی بغیر کسی محالفت کے ہاؤس نے اس کو پاس کر دیا جو چوتھی شرط ہے اس میں لگائی گئی ہے پاکستان افکانی نیٹورک کے جو لیڈرشیپ ہے اس کو بھی گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا یا اب وہاں پہ اپنے پاکستان کے اندر وہ ان کو کاروائی کرے گا ان کے حلاف ان کو گرفتار کرے گا پانچی شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ کے جو سیکٹری ڈیفنس ہیں وہ اس بات کو سیڈیفائی کریں گے کہ پاکستان نے جو امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو اتحاد مل رہی ہے اور جو انداز مل رہی ہے وہ پاکستان کے لئے منارٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس کے لئے انہوں نے بہت جو کھری شرائط لڑائی ہیں ان کے اندر پاکستان کا جو ایک جو پاکستان نے جو سی آئی ہے جو کاروائی کی تھی جس کے جو انداز کی مدد کی تھی جو شکیل افریزی نے مدد کی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ سینس اوف کانگرس جس کے تحت شکیل افریزی کو انٹرنیشنل ہیرو قرار دیا جائے اور اس کو فوری چورپار وہاں سے رہا کر کے امریکہ کے خوالے کیا جائے شکیل افریزی کے بارے میں انہوں نے یہ سینس مہیا کیا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ بل ابھی فائنلائز نہیں ہوا ابھی اس بل کے بارے میں جو فردر پراسسنگ ہے اس کے اندر یہ بل اب سینٹ کے اندر پیش ہوگا جس کے بعد یہ وائٹ ہاؤس خدر اوبامہ کے پاس جائے گا جہاں پہ یہ ایزر خدر اوبامہ اس کو سائن کریں گے یا اس کو ویٹو کروں گے لیکن آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ جو محال افلابی ہے یہ کافی زیادہ اس کے اوپر استندار ہو چکی ہے کیونکہ جو ایپ سکسٹین کے بارے میں اندار تھی وہ بھی اس کے ابھی تک رکھ چکی ہے تو یہ کافی زیادہ پاکستان کے لیے ایک ہرٹ فل آج یہ بل پیش ہوا ٹھیک خورم آپ سے یہ بھی ہم معلوم کریں گے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس بل کو مشروط کیا گیا ہے حقائن نیٹ وکس سے متعلق کاروائی کے حوالے سے یہ بتائیے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کاروائی کو چیک کرنے کے لیے ان کے جو انٹرنیشنل آج بھی اسی بات پر اوپر ڈسکیشن ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا پینٹا گان اس بات کو سیڈیفائی کرے گا کہ پاکستان نے پینٹا گان سیڈیفائی کرنے کا مطلب ہے پینٹا گان کے جو افغانستان کے اندر جو امریکہ کے اندر جو افیشلز بیٹے ہوئے ہیں وہ چیز کو سیڈیفائی کریں گے کہ پاکستان نے حقائن نیٹ وک کے حلاف کاروائی کی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سیکٹری ڈیفنس جو آج کا ایش کارٹر ہے تو وہ بھی اس چیز کو سیڈیفائی کریں گے کہ پاکستان نے جو ٹاپ لیڈر چیپ ہے اس کو نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ ان کو ان کے حلاف مقدمات بھی بنایا ہے اور ان کو پرائے واقعی سزائے بھی دی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس چیز کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہیں جو ایک ٹیم بنائی جائے گی جو بھی کمیٹی بنائیں گے اس چیز کو سیڈیفائی کرے گی تو پھر پاکستان سے اندار ملے گی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا خورم شہزاد تفصیلات کے لیے